اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاشر حیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس فک اور یوٹیوب چینل ناظرین کزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کو ہماس جواب دے رہے ہیں ہماس کی کتنی زیادہ تیاری ہے اور یہ سارا جو چیزیں ہیں کیا ہوتی جا رہی ہیں اب اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت اہم ڈیٹیل بتانے لگی ہوں ناظرین فلسطین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالی نے اسے اتنا مال دیا ہے اتنا زیادہ ایسے سمجھ لیں جیسے ایک وقت میں انگریز قابض تھے ہندوستان پہ کیونکہ ہندوستان سونے کی چڑیاں کے طور پہ تھا اور تجارت کے حوالے سے ہر چیز کے حوالے سے ہندوستان پہ قابض ہوئے بریٹش انگریز قابض ہوئے انہوں نے سارا کام کیا لیکن اسی طرح سے اور اس سے بھی زیادہ ہماس کے پاس وہ وہ چیزیں ہیں وہ مادنیات ہیں جو آپ ایمیجن بھی نہیں کر سکتے اور اگر ہماس انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہوتا فلسطین انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہوتا تو آج فلسطین پوری دنیا سے آگے ہوتا تفصیلات کے جانے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس بروقت اپ ڈیٹس پہنچ سکیں ناظرین ہماس کے پاس فلسطین کے پاس گیس کے بہت زیادہ زخائر ہیں میں آپ کو اگر بتاؤں تو گیس کے اتنے زخائر ہیں کہ اس سے پورا عرب اپنے ضرورت پوری کر سکتا ہے پورا عرب ایمیجن کریں آپ کتنے زیادہ زخائر ہوں گے اسرائیل کو یہ چیز تقریباً دو ہزار سے پتہ چل چکی تھی دو ہزار کے دہائی سے کہ یہ ساری چیزیں ہیں اب یہ جو سارے زخائر ہیں اس ان زخائر کا یہ دو چیزیں ہیں ایک تو غزہ میں بہت بڑا گیس کے زخائر موجود ہیں دوسرا ایک علاقہ ہے تمر کا یہ جو علاقہ ہے یا یہ علاقہ اسرائیل کے پاس تھا اور اس میں اتنی زیادہ گیس کے زخائر تھے کہ پورا اسرائیل اپنی ضروریات اس سے پوری کر رہا تھا پوری ضروریات اب اس جنگ میں ہوا کچھ اس طرح سے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دو ہزار میں دو ہزار کی دہائی میں پتا چلا کہ یہاں پہ زخائر موجود ہیں پھر نائن الیون ہوا اور بہت سے انڈسیڈنٹس ہوئے اب یہ جو علاقہ تھا جنگ کے دوران حماس نے اس پہ حملہ کیا اور ان کے اس تمر کے جو علاقہ تھا جو جگہ تھی جہاں سے یہ لوگ اتنا زیادہ زخائر گیس کے لے رہے تھے اس کو تباہ کر دیا یہ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ بھی ہے اور بہت بڑی خبر بھی ہے اس کو مختلف چینلز نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے اب ہوا کچھ اس طرح سے یہ جو گیس کے زخائر تھے یہ وہ زخائر تھے جس سے جتنا بھی اسرائیل اپنا ہتھیار بنا رہا ہے جتنی بھی ضروریات پوری کر رہا ہے وہ اسی علاقے سے کر رہا تھا تو اب جب ان کو پتا ہے کہ فلسطین کو علاقہ نے بے تہاشا مال دی ہے بہت زیادہ زمین کے لحاظ سے مادنیات کے لحاظ سے اور مسجد الاقصہ کی اپنی ہی اہمیات ہم مسلمانوں کے نزدی وہ بہت ہمارے دل کے قریب ہے اور شروع سے ہی یہ اسرائیلی یہ لوگ فلسطینی لوگوں پہ قابض ہوتے آئے ہیں اب اگلی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاتے چلوں تو امریکہ میں مختلف ریلیاں چل رہی ہیں یہ ان ریلیوں پہ تو میں آتی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو میں کل سے ایک خبر پڑھی ہوں کہ دنیا میں خاص کر یوکے میں لنڈن کے حوالے سے میں نے کل ہی خبر پڑھی کہ لنڈن میں اسلامفوبیا کے جو واقعات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنے ہیں ایون کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جن میں بریٹش لوگ مسلمانوں کو تھریٹ کر رہے ہیں ان کو مزید یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مختلف سٹیشنز پہ کہا گیا کہ ان کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ خطرناک اور الارمنگ چیز ہے کہ یہ صورتحال ہے مسلمانوں کو اور اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن بھی نہیں لیا جا رہا آثورٹیز کی جانب سے اب امریکہ میں مسلمانوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہو چکا ہے اب یہ ڈان نیوز کی خبر ہے کہ غزہ کے حق میں نکلنے والی ریلیو میں زیادہ تر مسلمان شامل تھے جو اسرائیل کی غزہ کے حلاف جنگ سے پریشان تھے کچھ مظاہروں میں یہودی اور عیسائی بھی موجود تھے لیکن ان کی تعداد کم تھی اسرائیل کی حمایتی گروہ جن میں مسلمانوں کے قائم کردہ گروہ بھی شامل ہیں اسرائیل کی غزہ میں جاری جارہانہ رویہ کی حق میں ریلیو نکالی اور فلسطینی کی حمایت میں اسرائیل کے جانب سے غزہ کی پٹی میں جاری بمباری کے خلاف اعتجاجی ریلیاں نکال رہے ہیں مسلمان وہاں پہ بھی ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے دوسرا یہ کہ ایک تو یون نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ جو جارہانہ رویہ اختیار کیا جا رہے ہیں اسرائیل کے جانب سے فلسطینیوں کے لئے یہ قابل قبول نہیں ہے انہوں نے بھی یہیں کہا ہے کہ ان کو جبری بے دخلی کی جارہی ہے ان کو کہا جارہا ہے کہ آپ جنوبی علاقے سے فلسطین کے نکل جائیں اور لوگ اپنی کیونکہ ایک اور بھی اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتی جاؤں تو اسرائیل جو ہے وہ زمینی جنگ شروع کرنے جارہا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے اپنے فوجیوں کو وہ فوجیوں سے قتل عام وہ ویسے کر رہے ہیں اور پھر مزید کریں گے دوسرا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے لئے کتنا زیادہ مشکلات بڑھتی جارہی ہیں اب یہ اب ایک اخبار ہے ایک نیوز نیٹورک ہے امریکن ایم ایس این بی سی اس میں تین ٹاپ کے مسلمان اینکرز جو تھے ان کو نکال دیا گیا ہے آپ لوگوں کو یہاں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دنیا میں سپیشلی وہ لوگ جو اسرائیل کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں ان ممالک میں ان ممالک کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے مسلمانوں کو لے کے چل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے ان کے رائٹس کو انفرنچ کر رہے ہیں اب ریپورٹ کے مطابق یہ بھی ڈان نیوز کی ریپورٹ ہے اب ریپورٹ کے مطابق ایک معمولی پیشرفت نے میڈیا انڈسٹری کو جن جھوڑ کر رکھ دیا ہے مسلمان اینکر مہدی حسن اور ان کے دو مسلمان ساتھیوں ایمن مہیدین اور علی ویلشی کے ہمراہ ان کو موطل کر دیا گیا ہے موطلی کی وجہ نہیں بتائی گئی کیوں کیا گیا اور ہم سب سمجھدار ہیں کہ ان کو کیوں نکالا گیا ہے کہ یہ مسلمان ہیں امریکی نیوز نیٹورک نے ان صحافیوں کو موطل کرنے کے کسی ارادے کی تدید کی ہے اور تاہم عرب نیوز کی ایک ریپورٹ شائع کی عرب نیوز نے ایک ریپورٹ شائع کی جس میں کہا گیا کہ اس نے امریکی نیوز نیٹورک کے اس فیصلے سے واقف دو ذرائع سے بات کی ہے جنہوں نے ان صحافیوں کی موطلی کی تصدیق کر دی ہے امریکہ جو ہے وہ اس سے صاف انکار کر رہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن صورتحال وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی آگے کی ہے اور آگے ہوگا کیا جو صورتحال ہے وہ بہت غیر یقینی صورتحال ہے جو نو گیارہ کے بعد کی جو صورتحال تھی آپ یا تو ہمارے مزید یہ کہ کچھ ان میں سے یہ جو تین ریپورٹرز ہیں یہ وہاں پہ اب نیوز ریپورٹنگ بھی جاری نہیں کر رہے ہیں مختلف انہوں نے نیوز چینلز جو ہیں وہ جوائن کر لی ہیں روائٹرز بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں روائٹرز اپنے آپ میں بہت بڑا اخبار ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوسرا آخر میں میں آپ کو چند ایک بہت اہم خبریں دیتی جاؤں تو حسب اللہ نے ووڈ ٹینک حسب اللہ نے بھی بمباری کی وہ بھی اسرائیل کے خلاف آیا ہے اس کے ساتھ اس نے جنگ میں شامل ہے حسب اللہ بھی اب حسب اللہ نے اسرائیل کا ووڈ ٹینک کا دستہ تباہ کر دیا ہے جس کو تباہ کرنا بالکل سمجھا ہی نہیں چاہتا تھا کہ یہ پوسیبل ہے امپوسیبل سمجھا جاتا تھا تو مسلمان کس طرح سے کامیاب ہو رہے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں اور یہ بہت اہم اپ ڈیٹس تھی دوسرا یہ کہ سونم کپور اس وقت بولی وڈ کی پوری کی پوری جو سلیبرٹیز ہیں ایکٹرز ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں بولی وڈ کے وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں لیکن سونم کپور نے فلسطین کے حق میں آج ایک پوسٹ کی اور یہ خبر بھی ہے باقی جو میڈیا ہے وہ بالکل خاموش ہے تو یہ انتہائی افسوسناک خبریں تھی اپ ڈیٹس تھی کہ کس طرح سے مسلمانوں کو دنیا میں لے کے چل رہے ہیں یہ لوگ اور کتنا زیادہ ان کے ساتھ مس بیہیو کیا جا رہا ہے ان کو تھریٹس دیے جا رہے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے میرے چینل اور میرے پیچ کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ